دوستو ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی کوئی دن ناغہ نہیں کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ایک شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے ایک مدت گزر گئی لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربے لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ دل ہو کر لیڑ گیا خواب میں اسے حضرت خجر علیہ السلام کے زیارت ہوئی آپ نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس کبھی بھی لبیک نہیں آیا اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خجر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم ہی کی وجہ سے تو تھا کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے تیری طلب اور تیری طلب کا مجھے سب پتا ہے نہ میں تجھے بھلا ہو اور نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے بلکہ تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لبیک لبیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی تو دی ہے اور میں نے ہی تو تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراں صدق دل سے تائم ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مجھول ہو گیا تو دوستو ہر دم ہر آن اللہ کی تصمیح کرتے رہے اور اللہ سے دعا مانتے رہے چاہے قبل ہوتی نظر نہ آتی ہو کیونکہ اللہ کو اپنے کسی بندے کا رونہ زیادہ پسند آتا ہے اس لئے اس کو زیادہ رولانے کے لئے اس کو جلدی نہیں دیتا بلکہ بعد میں دیتا ہے تاکہ وہ روتا رہے موسیقا موسیقا